اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہو آپ سب آپ دیکھ رہے ہو ایزی کوکنگ کورنر اور آج ہم بنائیں گے اچار ہم مختلف سبزیوں کا اچار بنائیں گے اچار پھیکا رہ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ان سب ہی باتوں پر دسکشن ہوگی اور آپ لوگوں کو میں ساری ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گی جو کہ اچار ڈالنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں آپ کا اچار سالہ سال خراب نہیں ہوگا ہم نے سبزیاں لے لینا ہے جن جن کا ہم نے اچار ڈالنا ہے میں نے گاجر لیمون مرچے اور مولی لی ہے سب سے پہلے ہم نے گاجر کو لے کے چھیل لینا ہے اچھی طرح ہم نے اس کے اوپر سے وہ جو داگے سے ہوتے ہیں سارے اتار دیں گے اور پچھلا حصہ بھی اس کے ایسے اتار دینا ہے ہم نے مولی کو بھی ہم نے چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد ہم اسے دو دو انچ کے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے پھر اس کی لمبی لمبی کتلیاں کاٹ لینی ہے اگر آپ چاہو بڑی کتلیاں رکھنا تو آپ بڑی کتلیوں میں کاٹ لو میں نے دونوں کا سائز ایک ہم نے دو دو انچ کے ٹکڑوں میں ہی مولی کو کاٹ کے لمبی کتلیوں میں کاٹ لیا کاٹنے کے بعد ہم اسے دوپ میں رکھیں گے کسی کپڑے کے اوپر پھلا کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سکھانا بلکل نہیں ہے بس اس کا موسچر تھوڑا سا کام کرنا ہے یہ ہم نے کپڑے کے اوپر ڈال دیا اسے ایک گھنٹہ یہ در آرام کریں ہم ادھر جا کے اپنا کام کرتے ہیں باقی سبزیوں کو کاٹتے ہیں یہ لیمو لے لینا ہے ہم نے لیمو کو ہم نے ایسے سینٹر سے کاٹنا ہے اگر آپ چاہو تو آپ اتنا ہی پیس رکھو اگر چھوٹے بچے ہوں گھر میں تو آپ اس کا بھی ہاف کر لو ہم ایسے آدھے لیمو کو چار پیسیز میں کاٹ لیں گے آدھے لیمو کو دو پیسیز میں کاٹ لیں گے سبز مرچوں کی ہم نے پیچھے سے ڈنڈیاں توڑ دینی ہے اور اسے سینٹر سے کاٹ لگا لینا ہے اسے پورا نہیں کاٹنا نیچے سے جوڑی رہے بس کاٹ لگانا ہے یہ مرچوں کو کاٹ لگ گئے اب ہم انہیں ایک طرف رکھتے ہیں وہ جو لیمو پہلے کاٹے ہوئے تھے ان کے اندر ہم نمک مرچ ڈال لیتے ہیں لیمو کے اندر ہم نے ایک چمچ نمک کا ایک چمچ مرچ کا اور تھوڑی سی حلدی تقریباً ہاف ٹی سپون ڈال کے اسے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اسے ان چار گھنٹے کے لیے ہم پڑا رہنے دیں گے اور سبز مرچ کے اندر ہم نے جو کٹ لگایا تھا اس کے اندر ہم نے نمک بھر دینا ہے نمک اور حلدی ملا کے بھر لو یا میری طرح سمپلی نمک ہی بھر دو اسے بھی ہم چار پانچ گھنٹے کے لیے رکھیں گے اگر ہو سکے تو آپ اوور نائٹی سے رکھ دو تو زیادہ بیسٹ ہے نہیں تو چار پانچ گھنٹے تو ضرور رکھو اب یہ ہماری مولیاں اور گاجریں تقریباً گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا ہو گیا انہیں دوپ میں پڑے انہیں اٹھا لیتے ہیں دیکھئے اوپر سے کتنی خوشک ہو چکی ہیں بس اتنا ہی انہیں خوش کرنا ہے اب کسی ساف پرتر میں جس میں نمی تھوڑی سی بھی نہ ہو اس میں ڈال لیں گے پھر اس کے اندر ڈالیں گے چار والے مسالے جس میں ایک چمچ میتھرے میتھرے ڈالنے ہیں میتھی دارانی ڈالنا آدھا چمچ کلونجی اور سوکھا دھنیا یہ میں نے تھوڑا پیس لیا ہے ایک چھوٹا چمچ سونف ایک چھوٹا چمچ زیرا ان ساری چیزوں کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ میرچ اور آدھا چمچ حلدی اور یہ جو میرچیں ہم نے پہلے کی نمک لگا کے رکھا ہوا تھا اس کے اندر دیکھیں انہوں نے پانی چھوٹ دیا ہے یہ پانی نہیں ہم نے اندر ڈالنا یہ پانی ہے جو آپ کے اچار کو خراب کرتا ہے ہم نے مولی اور گاجر کو خوش کر لیا ان کا پانی تو اب ہے نہیں اتنا اور یہ لیمون ان کا پانی بھی ہم نے ریموف کر دینا ہے اور یہ سبز مرچ ان کا پانی بھی ہم نے اندر سے نکال دینا ہے پھینک دینا ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے لیمون اور مرچوں کو ہم اندر ڈال لیں گے ڈال کے انہیں اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر آپ چاہو تو آپ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ دن چلے گا اگر آپ اسے سال بر میں حفوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر سرسو کا اویل ڈال دو اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اندر ڈوب جائے کر کے ڈالنا ہے اور روز ایک دو دفعہ اسے ہلا بھی دینا ہے پانچ دن کے بعد آپ اسے کھا سکتے ہو اویل کی جگہ آپ سرکہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ سرسو کے اویل سے یہ آپ کا دو تین چار سال تک خراب نہیں ہوگا اگر آپ بالکل ایسے ہی بناوگے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میں نے آپ کو وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو چار کو لمبے عرصے تک خراب ہونے سے بچاتی ہیں پھر بھی اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ